جائیں دوستو اندے ماتروں ایک بہت پرانی کہاوت ہے کہ ساون کے اندے کو صرف ہرا ہی ہرا دیکھتا ہے یہ دراصل کہاوت ان لوگوں کے لیے کہی جاتی ہے جو انسان صرف اپنی پرستوٹیوں کو دیکھ کر یا پھر کسی ایک طرف کی بات کو ہی سنچ کر یا پھر کسی ایک طرف کے پہلو کو دیکھ کر ہی بات کرتا ہے دونوں طرف کی باتیں اس کو کرنا آتی نہیں ہے یا یوں کہلیں کہ کسی بھی بات کو تراجو میں تولنا اس کو نہیں آتا جو اس کا پڑھلا ہوتا اس کو ہمیشہ وہی بھاری دیکھتا ہے اور وہ صرف اسی بارے میں بات کرتا ہے بھارت میں یونیفارم سیویل کوڈ کے بارے میں چرچہ کافی سمائے سے چل رہی ہے کئی لوگ ہیں جو اس کے سمرتن میں ہیں اور کئی لوگ ہیں جو کہ اس کے ویروہد میں ہیں اور وہ اوویس سی بات ہے کیونکہ بھارت ایک ڈیموکریسی اور یہاں پر اپنا ویروہد درج کرا سکتے ہیں لیکن ویروہد کے پیچھے یادی کوئی لوجیکل ریزن ہو تو اس ویروہد کو سننے سمجھنے میں تھوڑا بہت اچھا بھی رکھتا ہے کہ چلو ٹھیک کچھ لوجیکل باتیں سمجھنے کو مل رہی ہیں اور کیا چیزیں ہم امپروو کر سکتے ہیں وہ چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن یادی کوئی illوجیکل بات کر کے اپنے پوائنٹ کو پروو کرنے کی بات کرے تو آپ صرف اپنا سر پیٹیں گے اور کچھ بھی نہیں کچھ ایسا ہی ہوا ہے ابھی گورہ کھان کے ساتھ جو کہ اپنے مطلب کی مسلم کمیونٹی کے رائٹس کی بات کرتے ہوئے ٹوٹر پر اپنے ویچار ویقت کرنے آگئی لیکن ویچار ویقت کرتے سمجھ شاید وہ یہ بھول گئیں کہ وہ پبلک پلیٹ فارم کے اوپر اپنے ویچار رکھ رہی ہیں اور وہ ویچار سبھی لوگ پڑھ بھی رہے ہوں گے دیکھئے جو آپ کسی ایک ایسی فیملی سے آتے ہیں یا چاہیے ٹھیک ہے آج کی ریٹ میں آپ اتنا پیسہ کما چکے ہیں کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں سب چیز ایفورڈ کر سکتے ہیں تو آپ پوری دنیا کو اسی چشمے سے دیکھتے ہیں جب آپ نے تین طلاق کا سامنا نہ کیا ہو تو آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ تین طلاق کتنی گھٹیا ایک بات رہتی تھی جو کہ اب ہٹا دی گئی ہے تو گوہر کھان نے بھی کچھ ایسی ہی باتیں کریں مسلموں کے رائٹس کو لے کر جس کو کیلے کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو شاید تھوڑی اور پرطال کرنے کی ضرورت ہے ابھی نیتر ایوہ موڈل گوہر کھان نے یونیفرم سیویل کوڈ کی مانگ کے خلاف اپنا ویرو درج کر آیا ہے انہوں نے کہایا کہ وہ ایک مسلم ہے اور ان کے ادھکاروں پر کوئی پرتبند نہیں لگا سکتا دراصل یہ سب شروع ہوا ادھمی آشا جڑی جام موٹوانی کے ٹویٹ سے انہوں نے دھیان دلایا کہ بہاری دنیا کو یہ نہیں پتا ہے کہ بھارت میں ابھی بھی ہندووں اور مسلموں کے لیے الگ الگ پریبار سمبندت قانون مطلب ڈیفرنٹ فیملی لاؤز ہیں ساتھی بتائی کیسے ہندووں کو سیکلر قانون کا پالن کرنا پڑتا ہے وہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کے اولٹ مسلم چار پتنیاں رکھتے ہیں اور اس کے لیے وہ انڈیپنڈنٹ بھی ہے وہ اپنی پتنیوں اور بچیوں کے ساتھ شریعہ قانون کے نام پر شکشہ سے ونجت کرنے کا بھی ادھکار رکھتے ہیں ساتھی جڑے جا موٹوانی نے مانگ کی کہ بھارت کے ہر ناغرک کے لیے سمان قانون ارثات یونیفارم سیویل کورڈ کو لاغو گیا جانا چاہیے ساتھوں انہوں نے سٹویٹ میں پرانمندرین موڈی اور ان کے کاریالے کو بھی ٹیک کیا انہوں نے ہندیوں کے لیے برابر کے ادھکار کی مانگ بھی کری بس یہی بات گوھر خان کو چھپ گئی انہوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے لگ ڈالا کہ ہی لوزر مطلب خود ہی طے کر لے کہ سامنے والا ایک ہارا ہوا وقتی ہے میں ایک مسلم ہوں اور کوئی بھی مجھے میری ادھکاروں کے استعمال سے ونچت نہیں کر سکتا بھارت ایک دھرم نرپیش دیکش ہے یہ لوگتانترے خید تانہ شاہی نہیں ہیں جیسا کہ تم چاہتی ہوں اس لیے تم امریکہ میں سعودہ کی زندگی جیتی رہو اور میرے دیش میں گھرنا فیلانا بند کرو گوھر خان سے لوگوں نے پوچھا کہ اپنے سمدائب کے وشیش کے عدیقار کب سے سیکلرزم کے انترکت آ گیا ظاہر سی بات ہے ایک ہزاروں میں میری بہنہ ہے دوہزار گیارہ تیرہ اور بہت دوہزار سولہ سترہ فیم ابینیتہ کشال ٹنڈن کے ساتھ گوھر خان کا ریلیشنشپ تھا لیکن کھو ٹنڈن نے سویکار کیا ہے کہ گوھر خان سے ان کا دھرم کو لے کر ہمیشہ ان سے جھگڑا ہوتا تھا گوھر خان چاہتی تھی کشال دھرمانتریت ہو کر مسلم بن جائے لیکن ان کے اسلام نہ اپنانے کے قارن یہ رشتہ ٹوٹ گیا یہ دونوں دوہزار تیرہ میں بھگ بو سیون میں قریب آئے تھے لیکن گوھر خان کی کٹروادی اسلامی سوچ کی قارن ان کا بریک اپ ہو گیا انچالیس ورشی گوھر خان کے بارے میں بتا دیں کہ انہوں نے بطور موڈل اپنا کریئر دوہزار دو میں شروع کیا تھا فیمینمس انڈیا میں بھاگداری سے وہ چرچہ میں آئی تھی انہوں نے دوہزار نو میں یہ اشراج فلمز کی فلم راکٹ سنگھ سیلسمن آف دیئر سے اپنے کریئر کی شروعات کری تھی اور حال ہی میں چودہ فیرے میں دوہزار اکیز میں جو آیا تھا اس میں دکھائی دی تھی انہوں نے شکزادے اور بیگم جان جیسی فلموں کے ساتھ ساتھ انڈر جیسی ویب سیریز میں بھی کام کیا ہے اور انہوں نے دسمبر 2020 میں سنگیتکار اسمائل دربار کے بیٹے جیت سے نکاح کیا تھا یہاں پر یہ باتیں جب پرمو مکھیاں طور پر سامنے نکل کر آ رہی ہیں تو اب اسی بات سے گوھر خان کو بھی کڑگرے میں کھڑا کر دیا گیا کہ بھئی آپ کس پرکار سے ادھکاروں کی بات کر رہے ہو جب ایک ہی طرح چیزوں کو تولتے ہو تو کہیں نہ کہیں چیزیں آپ کو سب اچھی اچھی دکھائی دیتے ہیں جو کہ محترمہ کو بھی دکھائی دی رہی ہیں لیکن ایسے کئی سارے موقع ہیں جن کا ریفرنس دے کر گوھر خان کو جھٹلایا جا سکتا ہے جو باتو کر رہی ہیں کہ بھائی بھارت ایک سیکلور دیش ہے اور یہاں پر کسی بھی پرکار کی کوئی بھی ایسے رائٹس نہیں ہے جو کہ مسلموں سے چھینے جاتے ہیں مطلب کئی سارے موقع ہیں جن پر بھی ان کو ہم لوگ غلط ثابت کر سکتے ہیں پھر ٹھیک رہنے دیتے ہیں جس کو جو دنیا پسند ہے اس کو اسی میں جینا چاہیے اور جس کو آنکھے بند کر کے دنیا اچھی لگتی ہے اس کو آنکھے بند کر کے رہنا چاہیے یعنی آپ لوگ کچھ کہنا ہے تو کمنٹ سیکشن آپ کے لئے کھلا ہوا ہے میرے سیڈیویں فیلالت نہیں جائیں جائے بھارات